اسلام علیکم ناظرین نکتہ میں خوش آمدید ناظرین ترکی کے پرڈیوسر محمد بوزدک ایک سیریز مطارف کروا رہے ہیں اور یہ سیریز پہلے سے کہیں زیادہ شاندار ہے اور اگر بات کی جائے پروڈکشن کی تو ناظرین ہر کردار اپنے آپ میں مکمل اور شاندار ہے جہاں ترکی اتنے اچھے ڈرامے لا رہا ہے وہاں اس کے شائقین بھی کسی نہ کسی نئی سیریز کے انتظار میں رہتے ہیں اور بلاخر طویل انتظار کے بعد جس کے بارے میں ڈرامے کے پرڈیوسر محمد بوزدک اتنے پرجوش تھے کہ اس سیریز کا اعلان انہوں نے اپنے ذاتی انسٹراغرام اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے تمام ناظرین کو یہ بتایا کہ منڈرمن جلال الدین چودہ فروری کو نشر کیا چاہے گا اور اب اس کی پہلی کس بھی منظریام پر آ چکی ہے جسے شائقین کی جانب سے خوب پسند کیا گیا ہے ایسا ہوتا بھی کیوں نہ کیونکہ ناظرین اس سیریز کا پہلا ٹریلر پچھلے سال تیرہ اکتوبر کو نشر کیا گیا تھا جس کے بعد ناظرین منڈرمن جلال الدین کی ریلیز کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے منڈرمن جلال الدین سب سے پہلے اسبکستان میں نشر کیا جائے گا لیکن اس بات کے بارے میں یہ کچھ نہیں پتا کہ یہ ترکی میں کب آئے گا امید کی جا رہی ہے کہ منڈرمن جلال الدین کو تیرہ اکساتھ میں نشر کیا جائے گا اور ہر ایک واقعہ ایک گھنٹے پر مجتمل ہوگا ناظرین یہ بات تو ہو گئی نئی ڈراما سیریز کے بارے میں اب ہم کچھ بات کرتے ہیں اس ڈرامے کے کرداروں اور ڈراما سٹوری کے حوالے سے ناظرین منڈرمن جلال الدین اسبکستان اور ترکی میں تیار کیا گیا تھا جو کہ کورالوش اسمان، درلیس ارتغرول اور محمد کوتل امارے جیسے مشہور ٹیلی ویزن سیریز کے پرڈیوسر محمد بوزدہ کا نیا پروجیکٹ ہے جلال الدین کو جتنا ممکن ہو حقیقت کے قریب تر بنانے کے لیے اس دور سے مماثلت رکھتا ایک محل تعمیر کیا گیا اور تیرمی صدی کے متعدد علاقوں کا سیٹ تیار کیا گیا اس کے علاوہ گیارہ سو کارکنان نے خوار زمین خاندان کے دارالحکومت گورگنچ کی سڑکیں بھی بنائیں ایکندرے جو کہ ترکی کا ایک شہر ہے اس میں مینڈرمن جلال الدین کے جنگی مناظر کو فلم آیا گیا تھا نہ صرف یہ بلکہ اسکرپ کو جاندار بنانے کے لیے مختلف ممالک کے مورخین نے مینڈرمن جلال الدین کے اسکرپ میں حصہ لیا مینڈرمن جلال الدین دراصل کرگز داستان ہے اس داستان کا بنیادی موضوع نائنصافی اور اگرداری کے خلاف جنگ ہے اس داستان میں مینڈرمن کا کردار ایک بہادر ہیرو ہے جو اپنے لوگوں کی خوشی خوشحالی اور اتحاد کے لیے کام کرتا ہے ناظرین یہ سوچا جاتا ہے کہ مینڈرمن دراصل جلال الدین کی زندگی سے متاثر تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے مینڈرمن جلال الدین ناظرین جلال الدین کا اصل نام مینگ برنو ہے لیکن اسے یہ خطاب اپنے کام کی وجہ سے ملا جلال الدین کا مطلب ہے وہ شخص جو دین کا دفاع کرے جلال الدین کے والد محمد دوم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ منگولوں کے خلاف لڑتے ہوئے گزارا جسے چنگیز خان نے اپنے دو بیٹوں کی کمان میں گجر گنچ پھیج دیا محمد دوم نے سوچا کہ کلے کا دفاع منگولوں کو روک دے گا لیکن یہ اس کی غلطی تھی منگولوں نے جلد ہی جنگ جیت لی اور محمد اپنی بیشتر فوج کو کھونے کے بعد مغرب سے پیچھے ہٹ گئے محمد نے اعلان کیا کہ اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے جلال الدین اس کے بعد تخت پر فائز ہو گا جلال الدین غزنی گیا اور ایک نئی فوج بنانے کا آغاز کر دیا اس نئی فوج نے منگولوں کو تاریخ کی پہلی بڑی شکست دی اس شکست سے چنگیز خان بہت ناراض ہوا چنگیز خان نے فوج سنبھالی اور اپنے تقریباً تمام سپاہیوں کے ساتھ جلال الدین کے پیچھے گیا جلال الدین قریب آنے والے خطرات سے آگاہ ہوئے اور غزنی کے لوگوں کو بچانے کے لیے ہندوستان حجرت کر گئے چنگیز خان کی فوج نے راستے میں جلال الدین پر حملہ کیا اور ان میں سے بیشتر عام شہریوں کا قتل عام تھا جلال الدین چند باقی فوجیوں کے ساتھ ہندوستان پہنچنے میں کامیاب رہا اور تین سال تک وہی رہا جلال الدین آہستہ آہستہ اپنے وطن لوٹنا شروع ہو گیا اور منگول قتل عام سے بچانے والے افراد کو جمع کیا جلال الدین نے سمجھا کہ منگول ایک بار پھر حملہ ضرور کریں گے لیکن کسی حکومت نے ان کی مدد نہیں کی اس کے بعد جلال الدین مغرب میں آگے بڑھا اور جارجیا کو فتح کیا جلال الدین نے اپنی پوری زندگی منگول خطروں کے خلاف اپنے لوگوں اور مسلمانوں کی حفاظت میں صرف کر دی جلال الدین نے جارجیا کے بعد اناتولیا کے مشرق میں جانے کی کوشش کی لیکن اناتولین سلجوکوں نے اسے روک دیا جلال الدین دونوں ریاستوں کے مابین جنگ ہار گیا یہ جنگ تقریباً تین دن تک جاری رہی اور وہ زخمی ہو کر دیار باکر چلا گیا جہاں جلال الدین کا دیار باکر میں انتقال ہو گیا چونکہ ارتغرال غازی نے اس جنگ میں سلجوکوں کی مدد کی تھی لہٰذا ان کو سوغوت کی عراسی پر کنٹرول دے دیا ناصرین یہ تو ہوگی بات کچھ کہانی کے حوالے سے اب ہم کچھ بات کرتے ہیں مینڈرمین جلال الدین کے کاسٹ کے حوالے سے کیونکہ ناصرین ہم دیکھتے ہیں کہ ارتغرال غازی اور کورولوس جیسے سیزن دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شائکین ڈراما سٹوری کے ساتھ ساتھ ڈراما سیریز کی کاسٹ میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس سیریز کے اداکاروں کے تعرف سے کہ وہ کون ہیں اور ڈرامے میں آپ کو کون سا کردھار نبھاتے نظر آئیں گے ایمرے کیویلجیم یہ اداکار جو پہلے ٹیلی ویجن کی مشہور سیریز جیسے علیف اور زہرہ میں نظر آیا تھا اس میں مینڈرمین جلال الدین کا کردار پیش کریں گے ایمرے فلم ترکش آ رہے ہیں میں دی سوڈ آف جسٹس میں سنگور کے طور پر بھی دکھائی دیئے سیمل ہنان ناظرین اس کردار کے بارے میں توقع کی جاتی ہے کہ جمال سامین کی طرف سے جلال الدین میں یہ اہم کردار ادا کرے گا جسے سامین نے ٹی وی سیریز درلس ارتگرل سے آرس احمد کے نام سے یاد کیا امریکہ میں اداکاری کے جوہر دکھانے کے بعد جمال نے متعدد بڑے منصوبوں میں حصہ لیا جیسے ایسیز آدم، تاتار رمزان، درلس اور ترکش آ رہے ہیں انصاف کی تلوار علی سنان دمر، کارلوش اسمان ٹیلی ویشن سیریز کے پہلے سیزن میں اداکار جس نے طورسن کا کردار ادا کیا وہ بھی جلال الدین میں دکھائی دیں گے جلال الدین سے پہلے علی متعدد تھیٹر ڈرامو اور مختصر فلموں میں کام کر چکے ہیں کان یالچین، کان اس سے قبل ٹیلی ویشن سیریز جسے اڈانلی، بوسہر، ایسکیا دنا حکم دارال اماز میں حصہ لے چکی تھی امید کی جاتی ہے کہ کان جلال الدین کے والد کا کردار ادا کریں گے سیزگین ایرڈیمر سیزگین جس سے سنگورتکن بے کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے وہ جلال الدین ٹیلی ویشن سیریز میں تیمور ملک نامی کردار ادا کریں گے سیزگین اس سے قبل بہت سی مشہور ٹیلی ویشن سیریز مثلاً درلس ارتغرول، کورلوچ اسمان، ترک آ رہے ہیں انصاف کی تلوار میں نظر آ چکے ہیں گلانی اے کالکن تجربہ کار اداکارہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ترکان ہاتون کے کردار کو زندہ کریں گلانی اے سے قبل یا سوک، ایلما، اینی، سرجبی اور گومیس جیسے فلموں میں نظر آ چکے ہیں یلدوز رات جبوفا ناظرین یہ مشہور اداکارہ مینڈرمین جلال الدین ٹیلی ویشن سیریز میں اہم کردار ادا کریں گی یلدوز جلال الدین کی بیوی کا کردار ادا کریں گی ناظرین اس سیریز کے کرداروں کے بارے میں جان کر آپ کی معلومات میں کتنا اضافہ ہوا ہمیں ضرور بتائیں اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ان کرداروں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس کا انتظار ہے یا آپ کو کون سا کردار پسند ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں